مباشر لکمان موارحل یہ بھی نصیب سے ہی لنک ہے کچھ وہ ہے سفر اور سفر دو طریقے کا ایک انگریزی والا سفر اور ایک اردو والا سفر کیونکہ انگریزی والا سفر کرتے ہیں تو ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسے تیسے سے چوتھے راستے پہ آپ جاتے ہیں اور قدرت اور قسمت آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو صحیح منزل کی طرف لے کے جاری ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے کامیابی مقرر کی ہوتی ہے اور جب آپ اردو والا سفر کرتے ہیں تو نئی جگہیں، نئے راستے خصوصاً نئے لوگ، نئے کلچر، نئی تیزیب، نیا لٹرچر یہ سب آپ کے نظروں کے سامنے آتا ہے تو آپ کو بہت سکھاتا ہے میرا ماننا ہے کہ انسان سب ساتھا لوگوں سے ہی سیکھتا ہے انسانوں سے، ان کے رہن سے ان سے اور جو باتیں آپ کو کتابوں میں بھی نہیں پڑھائی جا سکتی ہیں وہ آپ جب ٹرائول کرتے ہیں تو آپ اس طرح سیکھ لیتے ہیں تو میرا آپ سب کے لیے ایک مشور ہے ایک تو آپ محنت ضرور کریں اور اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے تو اسے پریشان نہ ہو قدرت نے آپ کے لیے کوئی اور یعنی ہوا دار کڑکی کھول کر رکھی آپ وہاں سے آگے جائیں گے وہاں فیل ہوں گے اور آگے جائیں گے فیل ہوں گے تو ایک دن آپ اپنی جگہ پہنچ جائیں گے لیکن آپ کو یہ سفر اپنا جاری رکھنا ہے وہ انگریزی کا بھی اور اردو کا بھی لیکن سال میں ایک بار ضرور اپنی فیملی کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ گھومنے پہ نہیں ضرور جائیں اکیلے بھی گھومتے ہیں لیکن ایک سٹیج ہوتی ہے ایک ایج ہوتی ہے اس میں اکیلہ گھومنا اچھا لگتا ہے لیکن اس کے بعد فیملی کے ساتھ آپ جب جاتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جب آپ وقت دیتے ہیں وہ چاہے ایک ہفتہ ہے چاہے دو ہفتے ہے ضروری نہیں کہ آپ دو دو مہینے کے لیے جائیں تو وہ آپ کی زندگی کو ری ڈیفائن کرتا ہے ایک تو آپ کی اپنی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے اپنی اولاد سے اور جب آپ کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے ڈیٹا پوائنٹس بنتے ہیں چوٹی چوٹی چیزوں میں آپ ایک دوسرے کو جب آپ مل کر برطن لائے ہیں یا آپ کھانا بکھا رہے ہیں یا چائے بنا رہے ہیں یا آپ جگہ ایکسپلور کر رہے ہیں کوئی تو دنیا بہت خوبصورت ہے اتنی خوبصورت ہے کہ جتنا بیان کیا جائے کام ہے ہر جگہ کی ہر گلی کی نگری کی شہر کی اپنی خوبصورتی ہے لیکن کچھ ہے جہاں پہ انسان کہتا ہے میں باہر باہر جاؤں باہر باہر جاؤں مثلا ایک جگہ آپ کا بتاؤں کہ ہالنڈ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ اگر آپ کہیں نہیں کبھی نہیں گئے تو آپ ایک دفعہ ضرور جائیں اور اس لئے ضرور جائیں کیونکہ ایٹو وہ کبصورت جگہ ہے کبصورت لوگ ہیں لیکن سب سرد آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنے اکومیڈیٹنگ لوگ ہیں اور کتنے وہ ہر ایک کو مارجنز دینے والے لوگ ہیں اور وہ مل جل کر رہنے والے لوگ ہیں اور ہالنڈ میں کبھی تو لوگ جاتے ہیں کہ ہم اس لئے جائیں کہ جی وہاں ایک ڈرک فری سوسائٹی یا ڈرکز مل جاتی ہیں یا نائٹ لائف بڑی انٹریسٹنگ ہے لیکن ہالنڈ کا جو کلچر ہے جو اس کی تہذیب ہے جو اس کی ہسٹری ہے جو اس کی جیوگرفی ہے وہ سب اتنی دل لبانے والی ہیں کہ ان کا اور ڈچ لوگوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے تحسیت کو کام میں لیکن آپ کو کچھ جگہیں میں ابھی بتاؤں گا جہاں تو لازمی جانا چاہیے اور پھر آخر میں اس جگہ کے بارے میں کہ ایک ایسی جگہ جہاں جانا تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے اور ایم شور شاید آپ کی بھی ہو اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے پہلے دیکھی ہے مگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ درین اپ ڈیٹس اور نئی ویڈیوز بروقت آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے آپ کو ایک بات دوں کہ پاکستان کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور اگر آپ نے پاکستان کو نہیں دیکھا تو پھر میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا میں بڑے بدمصیب لوگوں کو جانتا ہوں جو سال میں پانچ پانچ دفعہ کبھی سویٹسلنڈ کبھی یوکے اور کبھی آسٹریلیا اور کبھی نیوزلنڈ اور پہلے نہیں کہاں کھاں جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ فورٹ پندرو کے در ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ گوادر کی جو خوبصورتی ہے وہ کیا ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ دنیا کے ان شاید چند ممالک میں سے ہے جہاں سہرہ سے لے کے انچے اور خوفناک پہاڑ تک بھی ہیں تو اگر آپ نے پاکستان نہیں دیکھا تو یقین مانے کوش نہیں دیکھا پاکستان خوبصورت ساحل پہاڑ جھیل جیسے دلفریب مقامات کا مالک ہے اور پاکستان ایک اسٹوریکل بیلٹ ہے یہی پہ بودھس بھی نکلے اور یہی پہ جو ہے الیکزینڈر بھی آیا یہی پہ پورستا یہی پہ راجہ امبیت کرتا اور یہی پہ جو ہے سارے ممارکے بھی اس جگہ کے دھرو ہو کے گئے اور سندھ سے بلوچستان لے لیں پنجاب سے کیپی کے لے لیں کیپی کے سے گلگت بلتستان گلگت بلتستان سے کشمیر اور اگر ابھی آپ نے ہنزہ نگر چلاس پانسر ایبت آباد ایوبیا گلیات مری فورٹ منڈرو چترال وادی نیلم دیوسائی سواد ناران کاغان سکردو گوادر خزدار وادی بولان چل مکسی بھاولپور کراچی اور لوہا نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں کیا آپ مجھے کہیں گے کہ بھاولپور کا نام کیوں لے دیا کیونکہ خاص طور پر کئی بھاولپور کے اندر رہنے والے ہیں ان کو احساس نہیں کہ آئیڈیلی میرے نزدیک اگر پاکستان میں ریٹائرمنٹ لائیو گزارنے کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے تو وہ بھاولپور ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہاں کے لوگ ہے جتنا وہ پیار کرنے والے ہیں جتنا ملک سار ہیں اور جتنا وہ ہر ایک کو ایکسپٹ کرنے والے ہیں بیس سکولز آپ کو وہاں پر ملتے ہیں سم او بیس سکولز آپ کو ہسپٹل سپادرچے ملتے ہیں روڈ نیٹ ورک وغیرہ جو انفرسٹرکچر ہے جو سیوریج سسٹم بغیرہ ہے اب آپ بھاولپور جاتے ہیں تو ہر قسم کی شاپنگ ہے ڈیزائنر شاپنگ یعنی امتزاج ہے قدیم اور جدید کا وہاں پہ اور لوگوں کی روایات وہی ہیں اسی طرح کے ملنسار ہے اسی طرح کی مٹھاس ہے اور ڈیپتھ ہے ان کے لیٹرچر میں سرائی کی لیٹرچر کی بڑی ڈیپتھ ہے اس کے میوزک میں بڑی حسن ہے اس کے میوزک کا تو اس لیے میں نے جتنے جگہوں کا نام لیا یہ بغیر کسی وجہ کی نہیں لیا ہر ایک کے پیچھے کوئی نا کوئی لوجک ہے اور اگر آپ نے ابھی تک فرض کریں سیف الملوک یا مبادی پرسر یا شنگریلا ہچائی رتیگل گرمبر ست پارہ آنسو لولو سر ہونا زنگی نوار یہ کلڑرکہار کی جھیل پہ بیٹھ کے اگر آپ نہیں دیکھا کلڑرکہار کی جھیل پہ بیٹھ کے اگر آپ نے پکوڑے یا بلینڈے اور چائے کافی نوشنی کی تو ترسٹ می یا مبسنگ سمتنگ آپ لاکہ اور روپیہ خرج کر کے جاتے ہیں اور باہر آپ کوستہ کے باہر بیٹھ کے کافی پی رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بڑے مزے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ صرف گوروں کو دیکھ رہے ہیں ہوگا اچھی چیز ہے وہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے لیکن اگر آپ سیف الملوک کے اوپر بیٹھے ہو تو وہاں وقت رک جاتا ہے اور تھم جاتا ہے سپیشلی جب توڑا سا سورج گھلنا شروع ہوتا ہے اور اگر آپ کو کوئی لوکل مل جائے وہاں پہ جو سیف الملوک کی پوری داستان آپ کو گاہ کر سنا سکے تو آپ مہو ہو جاتے ہیں آپ کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چاہتا اور آپ کو جب وہ بتائے کہ سیف الملوک جو تھا اس کو ایک پری سے عشق ہو گیا تھا اور یہی پہ جنات اس کے خلاف ہو گئے انہوں نے گار میں آکے اس کو قید کر دیا اور ابھی بھی چودھویں کا جب چاند آتا ہے تو جھیل سیف الملوک کے سیف الملوک کی رو جو ہے وہ پھرتی ہے وہاں پہ یہ ساری کہوتیں ہیں کہانیاں جو آپ کو وہاں پہ ملیں گی سنیں گی تو وہاں وہ جگہ جہاں وقت قید ہو جاتا ہے اور جب تک رات نہیں ہوتی اندھیرہ نہیں ہوتا آپ کو احساس نہیں ہوتا اگر آپ چھپ کر کے وہاں پیٹھیں اور آپ ان کی کیونکہ وہ لہرے بھی ہیں وہ بھی نہیں ہے اس طرح کی کہ ان کی بھی آواز ہو وہاں پہ سٹل موٹر ایک سٹل نصر وہاں پہ آپ کو ہر چیز سے کار دیتی خدا کے لئے فون نہ لے کے جانا وہاں پہ یہ جو ہے نا کوئی ڈیوائیس نہ لے کے جانا کہ فون پہ میرا ووٹس ایپ رہے اور تصویریں میں اتارتا رہا ہوں اور اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں تو آپ یقین مانے پاکستان میں رہنے والے بدکسمت لوگوں میں سے آپ کا شمار ہے اور یہ تو بات تھی پاکستان کی اگر آپ نے یہ جگہیں دیکھ لیں رچا لیں تو پھر لنڈن ضرور جائے لنڈن میرے فیوریٹ ترین شہروں میں سے ہے جہاں کا موسم جہاں کے سسٹم جہاں کی تاریخ کلچر تعلیم جہاں کے لوگوں نے ہمیشہ مجھے متاثر کی ہے شاید لنڈن مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ بیرون ملک سے یہاں آکے آپ کو بالیبن سب زیادہ پاکستانی بھی ملتے ہیں آپ کو میں بتاؤں کہ لنڈن کی باوز ایک سوسیات ہے ایک تو یہ کہ it is a happening town it is a happening place یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں وہاں پہ کوئی آرٹ کی ایکٹیوٹی نہ ہو وہاں پہ کوئی میوزک کی یا لائبرریز میں یا کوئی اور فان ایکٹیوٹی نہ ہو پھر اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو حالانکہ بڑے لوگ میری بات پہ اعتراض کریں گے کہ ان کو لگتا ہے لنڈن ہے مہنگا شہر لیکن جو لنڈن کی شاپنگ ہے اس کا ایک اپنا مزہ ہے جو امریکہ میں شاپنگ کرتا ہے نا وہ کہتا ہے جی امریکہ کی شاپنگ سب سے اچھی ہے لیکن سچ مانچ تو لنڈن کی جو شاپنگ ہے نا اس کا اپنا مزہ ہے سب سے بڑی بات ہے کہ لنڈن میں you don't get lost کیونکہ ہر آدمی more or less انگریزی بولتا ہے اور آپ کمیونیکیٹ کر سکتے لیکن اس کے برقصہ کر آپ جرمنی میں ہوں یا آپ لیٹس این ڈینمارک کے کسی کونے میں ہوں اور آپ صرف لوکل لینگویج وہاں سمجھ آ رہی ہیں لوگوں کو یا فرانس کے آپ سبربز میں ہوں تو کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ایک آپ کو تھوڑا سب ایشو کر دیتا ہے تو زندگی موقع ملے تو لنڈن ضرور دیکھنا آپ نے استمبول جو ہے حسین جگہ ہے برعظم ایشی اور برعظم یورپ کا سنگم ہے یہ بیسیکلی یہ عظیم تاریخی شہر یونانی رومی اور مسلمان سلطنوں کے نقوش سے مالا مال ہے میں جب بھی استمبول گیا ہوں تو ایک حسین اور خوبصورت اور آرام دے فوسفورس کا سفر کرنا جانا آپ نائے فوسفورس کا سفر وہ تو لازمی ہے خوبصورت سرسر پہاڑ جدید و قدیم تعمیرات جو بیوٹی ہے استمبول کی سب سے اگین وہ ترک لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ بہت ہی حسین لوگ ہیں اور اپنی روایات کے مطابق بڑے ہسپٹیبل لوگ ہیں پاکستانیوں کو بہت پسند کرتے ہیں دل سے محبت کرتے ہیں پاکستانیوں کو اور آپ کو وہاں پہ ایشی اور یورپ کا امتزاج ملتا ہے اگر آپ جب استمبول میں ہوتے ہیں تو you can have the best of the night life and you can have the best of shopping اور tourism آپ جب ان کی گرینڈ بزار میں جاتے ہیں استمبول کے تو آپ گم ہو جاتے ہیں اور کئی ایسے اس کے پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ کے فون کے جی پیس نہیں جالتا تو پھر آپ کو لوکل سے یو می کم پیپسی سیون آپ تھینکیو ویرے مچ کر کے اس طرح کی ٹوٹی ٹوٹی باتیں کر کے آپ کو اپنا راستہ نکالنا پڑتا پتا چلتا ہے آپ گرینڈ بزار کی دوسری سائٹ پہ نکل آئے ہیں اور آپ کی سباری تو بالکل دوسری سائٹ پہ آپ ڈھائی میل کا سفر پیدل کر کے پھر وہاں پہ جائیں بانت اتنا بڑا بزار ہے اور اتنی ورائٹی ہے اور اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ شاپنگ کرتے ہوئے آپ کو لگے گا پیشاور میں یا رشکی میں شاپنگ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کروڑ پیسے شروع اور پھر آپ اس کو اٹھارہ بیس روائے پہ آپ آکے اس کو سیٹل کر لیں there's a lot of haggling وہاں پہ پرائیس haggling بہت ہوتی ہے اس دبول کے بزاروں میں لیکن one of the most beautiful places جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی اور یعنی آر بار تو آدمی نہیں جا سکتا وہاں پہ یعنی it is not بجٹ ٹریولنگ کے لئے نہیں ہے وہ جنیوہ سے تقریباً ایک گھنٹے کی ڈرائیو ہے سویٹسللنڈ کا شہر جنیوہ وہاں سے ایک گھنٹے کے آپ ڈرائیو پہ جاتے ہیں تو انٹرلارکن انٹرلارکن کا مطلب جو ہے نا سویس لانگویج میں وہ یہ ہے کہ لیکس ہیں اور ان کے پیچ میں تو اس لیو ہے انٹرلارکن یعنی بہت سی لیکس کے پیچ میں تو انٹرلارکن جو ہے نا وستی سویٹسللنڈ کے پہاڑوں میں اور ایک کسپہ ہے اور یہ وادی ایک تنگ حصے پہ تعمیر کیا گیا ہے جو جھیل تھن اور جھیل برائز اور زمورت کے رنگ کے پانیوں کے درمیان ہیں اور اس میں دریائے آر کے دونوں کناروں پہ لکڑی کے پرانے مکانات اور پارک لینڈ موجود ہیں اور اس کے آس پاس پہاڑ ہیں گھنے جنگلات ایلپائن مرگزار گلیشیز یہاں پہ بڑی ایکٹیوٹیز ہیں ایک تو ہوتیلز ایر ایکسپنسیو اور ویدر ہمیشہ ہونکی رہتی ہے اور گرمیوں میں بھی آپ جائیں گے ہو سکتا ہے جس ان بارش ہوئی ہے ام جیسوں کو تھنڈ لگنا شروع جاتی ہے لیکن انٹلاکن میں آپ لیکس پہ جائیں اور آپ وہاں ڈینر کریں کروز کے اوپر یا آپ ٹرین انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹرین جیسے چھانگا مانگا کی ٹرین اور اس ٹرین میں آپ پیٹھتے ہیں اور وہ آپ کو اپر پہاڑ پہ لے کے جاتی ہے اس پہاڑ کا نام جو ہے وہ ہے ہائیس پیک آف یورپ ہے بیسکی اور وہیں پہ سکینگ بھی ہوتی ہے وہاں سکی ریزورٹس ہیں سو انٹلاکن میں ہی آپ سکینگ بھی ہوگی بوٹنگ بھی ہوگی آپ زمین پہ بھی ہیں اور آپ ایک اگین وہ جگہ جہاں پہ وقت کا احساس نہیں ہوتا سوائے اس وقت جب ہوتیل کا بل بارڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے دو دن گزار لی ہے ایک بہت انڈر اسٹیمیٹڈ جگہ جو ہے پورا ریجن ہے سکینڈینیویا کا سکینڈینیویا جو ہے شمالی یورپ کا ایک ایسا خطہ ہے جسے مضبوط تاریخی ثقافتی اور لسانی روابط ہیں مقامی استعمال میں سکینڈینیویا کی اسطلاح میں ڈینمارک نوروی سویڈن اور فنلنڈ کی ریاستیں جو ہیں وہ شامل ہیں آنکہ بتاؤں کہ نورویگ کو اکثر کہتے ہیں لوگ انڈ دو وائلڈ بھی کہتے ہیں اور نورویگ کے اندر ایسے بھی جگائیں ہیں جہاں چھ مہینے دن رہتا ہے اور چھ مہینے رات رہتی ہے میں وہاں پہ بڑے مسلمانوں ملوں میں نے کہا بھئی تم پھر یہ روزہ رکھنا اور نماز وغیرہ اس کا کیسے خیال کرتے ہو تو انہوں نے کہا جی پھر ہم سعودی عربیہ کے ساتھ اپنی گھڑیوں کے حساب سے پھر ہم اس ٹائم پہ اوقات میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر روزہ بھی الحمدللہ جو رکھتے ہیں جو مسلمان ہیں وہ تو ہر جگہ پہ مسلمان ہیں اور وہ اپنا راستہ ڈونڈ لیتے ہیں وہ بہانہ نہیں بنانے جاتے ہیں سکینڈین ایویا کا اب لوگوں کو تھوڑا بہت پتہ چلا ہے میرونی ہے نیٹ فلکس کی کیونکہ نیٹ فلکس نے اپنی سیریز دیتی ہیں وائیکنگز دیتی ہے اور وہ لازٹ کنگڈم دے دی ہے اور جیسے ہیں کہ ان کو بڑا چلا کے لیے ڈینش لوگ آتے تھے کھٹتے تھے گوروں کو چلے جاتے تھے کنگڈمز تھیں بادشاہتیں ہیں ابھی بھی ہیں سویڈن کی ملکہ الگ ہے ڈینمارک کی الگ ہے تو اسی طرح وہاں فنلنڈ کی انہوں نے بڑا گروہ کیا اور اتنے ہی اب یہ جتنے پہلے وائیکنگز ویشی ہوتے تھے اب یہ اتنے ہی زیادہ سوفٹ سپوکن اور ویلکمنگ لوگ ہیں آپ سکینڈنیویا میں جا کے you can never be scared but سکینڈنیویا کا ایک بڑا پرومل ہے اوبلا وائنڈا اور ٹوز بھی کھانا ہو تو آدمی سوچ کے کھاتا اور یہ سوچ ہوتا ہے کہ میں اتنا کھاؤں اور اتنا رکھ لوں کہ نہیں کیونکہ بہت ایکسپنسیب سکینڈنیویا is very ایکسپنسیب لاکھوں جگہیں ملیں گی کیوز ملیں گے اوشن کے اندر کیوز ملیں گے ہر جگہ جہاں آپ کروزز لے سکتے ہیں and then you know you have a budget lifestyle over there اگر آپ کلوں میں رہنا چاہیں گے تو شاید آپ کو مزہ بھی کام آئے نیچر بھی نہ انجوئی کریں اور کریڈٹ کارڈ کا تو بیڑا گھرک ہو جائے گا but Baltic states Baltic states اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا پٹ یہ محض Baltic کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جیوگرافیائی اسطلاح ہے جو عام طور پر Baltic کے مشرقی ساحل یعنی شمالی یورپ میں تین خود مختار ریاستوں کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسٹونیا لٹونیا لٹوینیا آپ نے نام سنے جیسے تاشکن کا نام سنے تاشکن تو بڑی فیوریٹ جگہ ہے پاکستانیوں کی خاص کر پاکستانی مردوں کی جہاز کے جہاز ساری وہ جگہ ہیں جو ہم پرانی کہانیوں میں کوکاف جو ہم کہتے تھے یہ کوکاف کی وہ جگہ ہے اور وہ آپ نے کہانیوں میں پڑھا نا کہ پری ہے اور حسین ہے اور نیلی آنکھوں والی بقائدہ آپ کو وہاں پہ جامنی آنکھوں کی آپ کو عورتیں ملیں گی یعنی ڈیفرنٹ کلرز کی آنکھیں ہوں گی ان کی اور یہ لینزز نہیں پہنے ہوں گے قدرت ہی ہیں یہ جو خسن آپ عربین نائٹس اور ان کہانیوں میں پڑھتے رہے ہیں وہ آپ کو بالٹک سٹیٹس میں نظر آئے گا بالٹک سٹیٹس پاکستان سے صرف چند گھنٹے کی فلائٹ ہے بڑے آرام سے ویسا ملتا ہے اور بہت سستی ٹرائبلنگ ہے اگر آپ کو یورپ ایکسپنسیب لگ رہا ہے تو دس پارٹ آف یورپ یا ایسٹن یورپ جو ہے وہ آپ کی ضرور بجٹ میں آ سکتا ہے دو سال سے میں پلان بنا رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ ہم نے ان کو کہا کہ ایک جگہ ہم نے بڑا سوچا کہ آرکٹک میں ضرور جانے ہم نے جی آرکٹک دنیا کا ایک الگ کون ہے نورٹ پول ہے سلٹ پول ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ سکیموز رہتے ہیں برف کے گھروں میں رہتے ہیں یعنی آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ ڈیپ فریزر میں سو رہے ہوں گے سو رہے ہوں گے اور ان کا گھر ٹھنڈا ہوگا بقاعدہ ان کے مطلعے کے سان کے لطیفے بھی بنے میں جو کتوں کی سواری خاص نسل کے کتے ہیں اس کی سواری سے وہ لوگ جو ہے ٹرائول بھی کرتے سب کچھ کرتے بسکلی امنسلی بیوٹفل ایریا جس پہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ قدرت کی شان کو صرف آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اور آپ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ابس ہم لوگ رہ نہیں سکتے زیادہ دیر وہاں پہ نہ ہماری باڈی ٹائپس ایسے ہیں نہ ہمارے جینز ایسے ہیں ہم پائن ڈس دن دس دن بھی زیادہ لیکن چند ایک دن ہم وہاں پہ ضرور رکھ آپ کو ذرا سی کنٹرولڈ انوارمنٹ میں آپ نے رہنا ہے تو گرین لینڈ میں آپ چلے جائیں اور گرین لینڈ کے ساتھ آپ کو اور بڑے آپشنز لیکن جو کروز وہ ایک نیکس لیول کا رومانس ہے اور کروز اتنے مہنگے نہیں ہوتے جتنا لوگوں نے اپنے ذہن میں سمجھو ہوتا ہے کیونکہ نائنٹی پرسنٹ لوگ جو کہہ رہے ہیں مہنگے ہیں انہوں نے کبھی ان کو پتہ بھی نہیں کیا کہ کتنے کی ہیں اور اگر آپ اس کو ایک سال پہلے بوک کرتے ہیں آپ اس کو آٹھ بینے پہلے بوک کرتے ہیں تو آپ کو بہت اس کی بہتر پرائسنگ بھی آپ کو اس کی وہاں پہ مل جاتی ہے لیکن سب سے پسندیدہ قابل احترام میرے دل کے قریب اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا رہا مسلمان کے اکرام مکہ اور مدینہ میں حاضری بھی دے آدمی اور جا کے ان جگہوں پہ اپنی آنکھیں انسان جو بچھائے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی پاؤں مبارک جو تھے وہ چلے جہاں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ ان شہروں کی گلیوں میں جاتے ہیں تو میرا سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا کے سب سے کچھ نصیب انسان ہیں کیونکہ یہی گلیاں یہی خواہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام امہات المومنین اہل بیت ان کا گھر ہو تو وہ کیسے جگہ ہمارے لیے کسی طرح پور نور نہیں ہو سکتی اور ہمارے لیے احترام کے قابل نہیں ہو سکتی زندگی میں موقع ملے تو مکہ مکرمہ اور روزہ رسول کی زیارت لازمی ہے میرے لئے بھی دعا کریے گا کہ میں بھی جل بیت اللہ روزہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں اور بھی بڑی جگہیں میں ان کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک بڑا مجھے نواز ہے بڑی چیزوں میں نوازا اور ایک ان میں سے یہ ہے کہ میں نے دنیا کو بھرپور طریقے سے دیکھا ہے کئی ایسے ملک جو میں نے جن کا ذکر کیا ادھر میں کئی کئی دفعہ کیا اور ایک سے زیادہ دفعہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا کیا کروں گا کہ گریس میں نہیں جانا کسی نائٹ کلب میں نہیں جانا بڑا تڑپیں گے آپ کو کیوں تڑپیں گے اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اگر ابھی تاک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھولیے گا کامنٹس میں اپنی موسیقی